السلام علیکم دوستوں انوکی سٹوریز کی نئے بسورت میں میں آپ سب دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو کالی رات کی آخری قصد سنانے جائے رہا ہوں ٹھیک رات کی تین بجے اچانک میری آگ کھلی پھر میں کیا سنتی ہوں کہ ایک چھوٹے شیر خار بچے کی سنسل دونے کی آوازیں آ رہی تھیں پہلے یہ آوازیں آہستہ آہستہ سے آ رہی تھیں پھر آچانک سے تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئیں اس آواز سے بچنے کے لیے میں نے اپنے کان پر ہیٹ فون لگا لی اس آواز کی وجہ سے میں جو ایک بہت زیادہ مضبوط دل کی لڑکی ہوں میرا بھی برا حال ہوا ہوا تھا اس آواز کی خوش لگانے کے لیے میں نے درتے درتے کمرے کا دروازہ کھولا یک دم سامنے والی داداری سے کوئی بچہ تیز رفتاری سے بھاگا یہ دیکھ کر تو میری زور سے چیف نکل گئی اور میں پرش پر گر گئی پھر میں نے اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے چلتی سے اٹھایا تو کیچین کی گھڑی پر نظر پڑ گئی گھڑی کی کانٹے الٹے چل رہے تھے اور بہت ہی برک رفتاری سے چل رہے تھے یہ حرکت تو بس آخری حرکت ہوئی تھی اس کے بعد میں کسی راکٹ کی رفتار کی طرح اپنے کمرے میں آ گئی موبائل اٹھایا تاکہ پولیس کو کال کر سکوں تو موبائل کے پاس ایک نیوز پیپر پڑا ہوا تھا جس میں میرے مرنے کی خبر تھی اس خبر کو دیکھتے ہی تو سمجھو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جتنے میں کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی دستک کی شدت تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی پھر مجھے ایک زوردار چکر آیا تو میں بیٹ پر گر کر بھی ہوش ہو گئی صبح گیارہ بجے میری آگ کھری تو ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ نارمل ہے ایک کال آئی یہ میری امی کی کال تھی انہوں نے کہا کہ نورین میں آپ کو ابھی لینے آ رہی ہوں تھوڑے دیر کے بعد امی آئی اور میں ان کے ساتھ چلی گئی اس سے میری جان بجھ گئی دراصل جس گھر میں میں رکھی تھی یہ ایک ہوتر لما گردہ اور جس راستے میں اس گھر میں آئی تھی رات کو یہ دونوں چیزیں بہت خطرناک اور بہت خانٹر تھیں اللہ پاک نے میری جان بچا لی پیارے دوستو اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھی لگی تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے زیادہ زیادہ لائک کیجئے اور میری چینل انوکھی سٹوریز سیوین اٹھ اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا جزاک اللہ سلام علیکم